لاہور میں نیا خطرہ منڈلانے لگا ساؤٹھ ایفریقہ میں خطرنا قسم کا کرونا کا نیا ویرینٹ دریافت ایک شخص سے دوسرے میں پندرہ سیکنڈ میں ٹرانسفر ہوتا ہے ویرینٹ فیپرو کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم نے خبردار کر دیا حکومت سے غیر ملکیوں کی ٹیسٹنگ دوبارہ سخت کرنے کی درخواست پروفیسر جاوید اکرم کہتے ہیں بروقت اقدامات کر کے بڑی تباہی سے بچ سکتے ہیں ایفریکن ویرینٹ کا جو بی ون ون سیون کا سب میوٹنٹ ہے بی ون ون فائف ٹو نائن اس میں نو کے قریب ویرییشنز ہیں ایک انسان سے دوسرے کی قربت کا ٹائم ہے پندرہ سیکنڈ میں یہ لگ سکتی ہے پندرہ سیکنڈ کا اکسپوئیر کافی ہے ڈینگی مچھر کے خطرنات وار مزید دو افراد زندگی کی بازی ہار گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو چھے نئے مریض زیپورٹ غیر مصادقہ سرکاری علاد و شمار کے مطابق مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی کے سات سو چھاسی مریض زیر علاج شہر کے دو سو سات مقامات سے لاروہ برامت ہونے پر طرف کر دیا گیا حکومت کی اہم کامیابی صوبہ پنجاب پولیو فری ہو گیا لاہور سامی دیگر شہروں میں وزیرعالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس اسمان بزدار بولے صوبہ کا پولیو فری ہونا بڑی کامیابی ہے سموک کی روک تھام کے لیے اگنامات طلبہ کو ہفتے میں پھر تین چھٹیاں کل سے پیر تک تعلیمی ادارے اور نیجی دفاتر بن رہیں گے پیر کروز دفاتر کا عملہ گھر بیٹھ کر آن لائن کام کرے گا طلبہ آن لائن پڑھائی کریں گے پنجاب حکومت کا نیا حکم نامہ پندرہ جنوری تک نافذ لمر رہے گا لاہور خطرناک فضائی آلودگی کی لپیٹ میں سانس لینا دشتار ہو گیا شہر میئر کوالٹی انڈیکس چار سو سترہ ریکارڈ کیا گیا ٹریفک کولیس کی دھوان چھوڑنے والی گاریوں کے خلاف کارمائیاں اکتیس ہزار سے زائد گاریوں کو ایک کروڑ سینتیس لاکھ کے جرمانے ایک سو نواسی کمیشل گاریوں کو بند کر دیا گیا زلی انتظامیہ انصداوی سموک کے لیے کوشن کمیشنر محمد عثمان کا شہدرہ کا دورہ فصلوں کی باقیات جلانے بانوں کے خلاف کارمائیاں بھٹوں کو عارضی طور پر بند کرا دیا کمیشنر محمد عثمان نے اسسسٹن کمیشنرز کو دہی علاقوں کی سڑکوں کا دورہ کرنے کی مدایت تھا مہنگائی 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 ڈالر نئے ریکارڈ بنانے لگا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے اٹھائیس پیسے مہنگا ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا روپے کی قدر میں تیزی سے کمی چھے ماہ میں ڈالر تائیس روپے اٹھانمے پیسے مہنگا ہوا بیرونی کرزوں کے حجم میں انتیس سو عرب کا اضافہ ہو چکا مہنگائی بڑے گی معاشی ماہرین نے خبردار کر دیا فوڈ اتھارٹی کا سبزہزار میں مجھے صحت سبزیوں کے خلاف آپریشن زہریلے پانی سے اگائی سبزیاں حل چلا کر تلف کر دی ایک سو اسی مرلے پر کاش سبزی تلف کی گئے کسٹمز انٹیلیجنس کا میکلوڈ جھوڑ پر باقے گودام پر شاپا سمغل شدہ امریکن سگرٹس کی بھاری کھیب برامر سگرٹس کی مالیت پچھتر لاکھ روپے سے زائد ہے پی اینڈی کامپلیکس میں صوبائی ترکیاتی ورکنگ پارٹی کا ازلاس چار سکیموں کے لیے چھتیس ارب ایک سٹھ کروڑ سے زائد فنڈز منظور پاورٹی گریجویشن اقدام کے لیے نو ارب پچاسی کروڑ چالیس لاکھ ہوم بیسٹ اینڈ ڈومیسٹک ورکر سروے کے لیے پندرہ کروڑ چونسٹھ لاکھ منظور ٹین بلین ٹری سونامی کے لیے پچیس ارب چیہتر کروڑ آٹھ لاکھ جناہ ہسپتال کے انکالوجی دپارٹمنٹ کے لیے چوراسی کروڑ کی منظوری رہائشی ارازی کو کمرشل کرنے کی فیس کم کرنے کا فیصلہ میکمہ بلدیات نئے بلدیاتی نظام کے تحت لینڈ یوز رولز میں ترامیم کرے گا رہائشی ارازی کو کمرشل کرنے کے لیے دس کی بجائے پانچ فیصد فیص وصول ہوگی رہائشی ارازی کو کمرشل ذریعی ارازی کو ہاؤزنگ میں منتخل کرنے میں آسانی ہوگی اینے 133 زمنی الیکشن میکمہ داخلہ نے رینجرز اور پولس تائیوناتی کی منظوری دے دی رینجرز دورانے الیکشن امن و امان کی صورتحال برقرار رکھے گی اہلکاروں کو پولنگ سیشن پر تائیونات کیا جائے گا جبکہ نادرہ نے اینے ووٹرز کی فرسنے الیکشن کمیشن کو فراہم کرتی چار لاکھ چالیس آزار چار سو پچاسی ووٹر حق کے رائدے ہی استعمال کریں آپ عدالتوں کا وقت ضائع کرتے ہیں پیش ہوتے ہیں نہ ریکارڈ پیش کرتے ہیں لاہور ہائی کورڈ کوریڈور منصوبے کے لیے ارازی ایکوائر کرنے کے خلاف کیس میں ڈی جی ایل ڈی اے پر برہم ڈی جی احمد عزیز تارر کی معافی کی استعداد مسترد پہلے اصل ریکارڈ دیں پھر معافی مانگیں جسس آئیشہ اے ملک کے ریمارکس وزیرعالہ عثمان بزدار سے جنوبی کوریا کے سفیر کے ملاقات مہمی دلچسپی کے عمود دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر تبادلہ خیال صحت سیاحت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کوریا کی پنجاب حکومت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کورین سفیر تجازتی تعلقات کو فروغ دینے کے فق گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا دورہ برطانیہ چودری سرور کی سکوٹش پارلیمنٹ کی گلری آمد شاندار استقبال کیا گیا پہلی سکھ خاتون میمبر پام گسال کی چودری سرور سے ملاقات گورنر کی فس منسٹر نیکل آسٹر جین ایم این پی سے بھی ملاقات ترقین افغانستان میں امن کے لیے پاکستانی اقدامات کو سرہا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا وزیر داخلہ شیخ رشید کو ٹیلی فون شہباز شریف نے شیخ رشید سے بڑے بھائی کی وفات پر تازیت کی مرہوم کے بلند حرجات کے لیے دعا گئی ہوتل میں بتمیزی کرنے بک میز سوڑنے پر ہرجانے کا دعویٰ ساریف عدالت کے حکم پر کیفی ایجن کے مالک نے پچاس ہزار ہرجانہ ادا کر دیا مزنگ کے محمد ایوب نے ایک لاکھ دس ہزار ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا ایم ایسی نرسنگ دو سالہ ڈگری پروگرام کے داخلوں میں باقائدگیوں کا نوٹس سپیشلائز ہیلتھ کا داخلوں کی یقصان پولیسی نافذ کرنے کا فیصلہ سپیشل سیکشریف کے سرگاہی میں دس رکنی کمیٹی کائن کمیٹی یقصان پولیسی مرتب کرے گی پنجاب یونیورسٹی کے ہوسنل نمبر اٹھارہ میں غیر قانونی الوٹیوں کے خلاف کارروائی طلبہ کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری یونیورسٹی انتظامیہ نے تین روز قبل چودہ کمریں خالی کرائے تھے باؤنس شیک کا مقدمہ خارج نہ کرنے کا معاملہ لاہور ہائی پورٹ میں آئیزی پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سامات عدالت نے آئیزی کو چودہ دسمبر کو ریپورٹ طلب کرتی جس طریقے سے لاہور ریز کلب کے الیکشن ہوئے یہ بدماشی ہے اگر الیکشن کے بغیر کوئی عہدے پر آئے تو کیسے جواب دے ہیں جس سے زواد حسن کے لاہور ریز کلب کے تیس اکتوبر دوہزار اکیس کو ہونے والے الیکشن کے خلاف کیس میں ریمارک سائی کوٹ نے بلا مقابلہ منتقب ڈائریکٹر کا تقرر حکم ثانی روک دیا سیکرٹری سیزاد اختر احمد محمود خالد محمود اور دیگر کو نوٹے جاری کرپٹو کرنسی کی قانونی حصیت کے بارے میں درخواست پر سما جس سے زواد حسن نے سترہ دسمبر کو ریپورٹ طلب کر لی معاشی تجزیہ نگار فیصل قریشی کو عدالتی معاملت کی اجازت مل گئے دربار بی بی پاک دامن کے تعمیراتی کام میں نقاح سامنے آگئے منصوبے میں استعمال میٹیریل زنگ آلود پلرز کی بنیادیں تکمیل سے قابل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لٹی لوہے کا سامان خراب ہونے کی نشان دہی ایولویشن رپورٹ آلہ حکام کوئر سار بلدیاتی نمائندے بحال ایکاؤنٹس بحال مگر چیک بکس نہ مل سکیں بیشتر یوسیز کے چیئرمنز کو تحال چیک بکس نہ مل سکیں نادرہ کو ادم ادائیگی کے باعث یوسیز میں سرٹیفکیٹ پیپر کی کلر طلاق برٹس بجیٹ اور نکاح کی سرٹیفکیٹ کا اجراح رو گیا چیرمنز نے چیک بک ریلیز نہ ہونے کی شکایات کی آئی جی پنجاب راہ سردار علی کی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفیس آمد ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس سے ملاقار پولیس ریفارمز پولیس کو درپیش مسائل سمیت دیگر امور فرطبادلہ خیال کیا گیا آئی کوٹ ارجنٹ سیل کی ڈیٹا اینٹری آپریٹرز کے لیے تربیتی پروگرام کرتا تھا جسے شجاعت علی خان کی خصوصی شرکت ڈی جی کیس مینجمنٹ ہائی کوٹ سیشن جج شازیب سعید دریکچر اکیڈمی اسطر عباس تاریخ افتخار بشرا زمان اور دیگر شریک ہوئے ڈیٹا اینٹری آپریٹرز کو نئے سوفٹریئر کی ٹریننگ بھی جا رہی ہے ایم ڈی واسا کا سموک کے پھیلاو کے پیشے نظر آہم اقدام ہفتے کا دن واسا افسران اور ملازمین کے لیے کار فری ڈے کلیر کر دیا افسران اور ملازمین ہفتے کو سائیکل پر یا پبلک ٹرانسپورٹ پر دفتر آئیں گاڑی کی اجازت خواتین افسران اور ملازمین کو ہوگی گورنر گولف کرب ٹورنمنٹ شروع ٹورنمنٹ 28 سمیمبر تک لاہور جمخانہ گولف کورس پر جاری رہے گا 357 گولفرز ایکشن میں نظر آئیں گے سلمان ہنیف ٹورنمنٹ میں اپنے اعزاز کا دفاع کریں اور سفائر کی تمام برانچز میں سیل کا آغاز سفائر گولفرگ برانچ میں سیل پر خواتین کا رج خواتین کی بڑی تعداد سیل میں خریداری کے لیے پہنچ گئی خواتین کے ساتھ مرد حضرات بھی سیل میں دلچسپی لیتے نظر آئے سفائر گولفرگ برانچ میں آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ سیل 31 نومیبر تک جاری رہے گا موسیقی موسیقی